اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج میں بنانے جارہی ہی بہت مزیدار سی ایزی جھٹ پٹ تیار ہونے والی مونگ دال ریسیپی جی ہاں آج ہم بنانے جارہی ہیں میاں جی کی فیمس مونگ دال ریسیپی اس کے لیے چنے کی دال ہمیں چاہیے ساتھی دال مونگ اور دھولیوی مسور کونٹیٹیز میں نے چنے کی دال لیا ہے اور ون تھرڈ کپ میں نے دال مونگ اور ساتھی ون تھرڈ کپ ہم نے لیا ہے دھولیوی مسور کی دال تو یہ اب میں تقریباً ان کو ایک گھنٹے کیلئے بھگونے والی ہوں دونوں میں نے سیپرٹ پول لے لیے اور یہ ان میں میں نے ڈال دیا پانی اس کو تقریباً میں نے ایک گھنٹے کیلئے بھگو کے رکھا ہے اور اس کے بعد ہم اپنا نیکسٹ پروسس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ایک گھنٹے کیلئے رکھ دیں گے اب یہ کونٹیٹیز میں پاس آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ جو فرسٹ میں پڑھاویا ہے یہ ہے دیسی کی یہ تکریباً میں نے لیا ہے ون تھرڈ کپ ساتھ ہمارے پاس میں ہے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ہاف ٹی سپون ہمارے پاس زیرہ ہے ساتھ ہمارے پاس گھول جو دھڑا مرچ ہوتی ہے ثابت وہ لی ہے دو ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ساتھ ہمارا دھنیا کٹاو پڑھاویا ہے اور وہ ہمارے سپائسیز ایسیل جو ہی ون ٹیبل سپون سالٹ ہے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس سرک مرچوں کو پاودر ہے ساتھ ہمارے پاس ہے ہاف ٹی سپون ہلدی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسیبی کو یہ ہم نے پناہ کوکڑا کھلی اور سب سے پہلے ہم اس پر چنے کی دال کو وائل کریں گے کوئی چنے کی دال آل یو نو اس جونسنہ لیٹل بیٹ ہارڈ سو اس کو ہم 5 منٹس کے لیے ہم اس کو پریشر لگائیں گے ساتھ ہی میں اس میں پانی ایڈ کروں گے اور جتنے ہمارے سپائس ہیں اور یہ جی چکن کا کیوب میں اس میں تقریباً ہاف ہے میرے پاس وہ پڑا وہ بھی میں نے ایڈ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سپائسیز آگے حلدی ہے سرک مرچوں کو پاودر اور ساتھ ہمارے پاس نمک چلا گیا اور اب اس میں پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہ سکسٹی پرسنٹ ڈن ہو چکی ہے اور اس میں جو واقعی ڈال تھی مون کی اور مسور کی وہ جو ہم نے بھگو کے رکھی ہوئی تھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر لی اور تقریباً فائی منٹس کے لیے اس کو ہم یہاں ٹو تری منٹس کے لیے آپ لوگ کہہ لیں پریشر لگانے کے بعد جو اس کے حالات ہیں وہ کچھ اس طرح سے آئیں گے یہ اچھے سے آپ لوگوں نے اس کو مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور جو چنے کی ڈال کی اس کے بعد ہم اپنے اس کو پین میں شفٹ کر لیں گے ساتھ ہی اس کا میں نے تڑکہ بھی ایڈ کر لیا تھا اس میں وہی ون فورٹ کپ میں نے دیسی کی ایڈ کیا ہے تسندرہ کا پیسٹ زیرا ثابت کیا کہتے ہیں لال مرچ چھیک ہے جو دھڑا کہہ رہے ہیں اور ساتھ ہی ہریمیرچپ دو ایڈ کر لی تھی اور یہ اس میں اس کا تڑکہ ایڈ میں نے کر دی ہے تڑکہ ایڈ کرنے کے بعد جو اس کی وہ ہے شکل کچھ اس طرح سے آپ لوگوں کو نظر آئے گی اسے اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی آپ لوگوں کی تینوں دل مکس کر کے لازمی آپ لوگوں نے یہ سپیشل میہ جی کی جو رواعت میں بناوا ہے بہت ہی فیمس ہے بہت سے لوگوں نے کھائی بھی ہوگی آئی ہوپ آپ لوگوں میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی دو سے تین منٹ کے لیے آپ لوگوں نے اسے ہلکی آنچ پر تڑکے کے ساتھ پکانا ہے اور ساتھ اس کو کر لیں گے ہم اپنا ڈیش آؤٹ ڈیش آؤٹ کرنے کے بعد اس کی جو لوگ ہیں وہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ اس نے خوبصورت کا کلر آیا ہے اور کھانے میں دیکھنے میں بھی بہت یہ مزید ہی لگ رہی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ لاسٹ میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون اس میں دیسی کی اٹھ کیا ساتھ ہم نے دھنیا بھی اٹھ کیا تھا اور یہ اس کی فائنل لک ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ملتے ہیں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک سٹے ٹونڈ اللہ حافظ